بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم امام ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ کے کپڑی کی دکان تھی آپ درس و تدریس کے بعد تجارت کرتے تھے امت محمد صلی اللہ علیہ وسلم قدر تجارت کسی نے سکھائی ہے وہ یا تو خلیفہ اول ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ تھے یا پھر امام ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ ایک دن زہر کی نماز کے بعد اپنی دکان بند کر دیا اور جانے لگے تو سیادی دکاندار نے کہا ابو حنیفہ آج تو جلدی نکلے کہا جا رہے ہیں آج آپ کو اتنی جلدی امام ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ نے فرمایا آپ دیکھ نہیں رہے کہ اسمان پہ کالے بادل آ چکے ہیں اس شخص نے کہا یا نعمان یہ امام ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ کا اصل نام تھا اسمان کے بادلوں کا دکان سے کیا لینا دینا امام ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ نے فرمایا جب بادل گہری ہو جاتے ہیں تو چراغ کی روشنی اندیرہ ختم کرنے کیلئے کافی نہیں ہوتی جس کی وجہ سے گاغ کو کپڑے کے ورائٹی کا پتہ نہیں چلتا اس کو کوالٹی کی پہچان نہیں ہوتی میں نے اس وجہ سے دکان جلدی بند کر دی کہ میرے پاس آیا ہوا گاغ کم قیمت کپڑے کو قیمتی سمجھ کر زیادہ پیسے نہ دے آج کی دکانداروں کے پاس جا کر پتہ چلتا ہے کہ جب ان کے پاس کوئی معصوم گاغ آ جائے تو وہ ان کو ایسی قینچی سے زبا کر لیتے ہیں کہ دو نمبر کپڑا بھی ایک نمبر کی قیمت پہ فروخت کر لیتے ہیں بلکہ آج تو باقاعدہ سے گاغ کو لوٹنے کے عجیب و غریب طریقے آئے ہیں